آپ کے لیڈر خاموش کیوں ہیں؟ کون سا لیڈر خاموش ہے؟ کیا مریم نواز خاموش، کیا نواز شریف خاموش، کیا شباز شریف نہیں آج بھی ساری سیاست نواز شریف کے گرد گھوم رہی ہے شکایت کیا ہے؟ خاموش کیوں بھئی اگر وہ خاموش ہے تو سیاست اس کے گرد کیوں گھوم رہی ہے؟ سیاست کو اس کے گرد نہیں گھومنا چاہیے سیاست جو بول رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی سیاست خموش نہیں ہے ان کی سیاست بول رہی ہے پارلیمنٹ میں مشترکہ بیل پاس ہو جاتے ہیں کوئی محالفت نہیں ہوتی تو آپ نے کیوں نہیں حمایت کی اس کا نوع یہ میری جماعت جب مجھ سے پوچھے گی میں اپنی جماعت کو جواب دوں میں جماعت کو جواب دوں گا ابھی تک نہیں کیا اتنے جنوں میری جماعت نے ابھی تک مجھ سے پوچھا نہیں ہے ہماری جو سیاست ہے وہ اس وقت کچھ کروٹیں بدل رہی ہیں میں کوئی نہیں چاہتا کہ میری جماعت کے اندر کوئی دیبیٹ شروع یہ میری جماعت کے لیے نقصان دے بھی ہو سکتا اس وقت آج کی صورتحال میں اور یہ میری جماعت کے مخالفین کے لیے خوشی کا سبب بھی بن سکتا ہے جو کچھ میں نے کیا وہ صرف اور صرف میرا ذاتی فیصلہ تھا نہ ایک سیکنڈ پہلے کسی کو یہ پتا تھا اور نہ میں نے کسی سے مشورہ کیا اور نہ کسی نے مجھے یہ کہا یہ صرف اور صرف میرا ذاتی فیصلہ ہے اس کی ساری ذمہ داری میں خود قبول کرتا ہوں ہان صاحب واقعی جا رہے ہیں یا رہیں گے ہان صاحب مجھے جو نظر آ رہے ہیں وہ جا چکے ہیں کیسے ان کے کسی شخص کے لیے بھی پی ٹی آئی کا پرچم لے کے کسی مارکیٹ میں سے گلی میں سے بزار میں سے گزرنا ممکن نہیں ہے اس پہ آوازیں کسے جاتی ہیں حکومت کی کلینیکلی ڈیتھ ہو چکی ہے اب اس کو ڈیتھ سیٹیفکیٹ جاری ہونا ہے سیٹیفکیٹ کم ملے گا جس دن ان کے اتحادی جو ہیں جو ان کے آج بھی سہرہ بنے ہوئے ہیں وہ سمجھیں گے کہ اب اس میں سے ایسی بدبوہ نہیں شروع ہو گئی ہے کہ وہ ہمیں بھی بیمار کر دے گی تو جیسے کرونا وائرس سے بھاگتے ہیں لوگ ان سے بھاگنا شروع ہو جائیں گے اتحادی ہیں موسیقی موسیقی